مجھے جو سب سے زیادہ عجیب چیز لگ رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ بہت مسئوم آدمی تھا میں نے اس کو وہاں دیکھا ہوا ہے ایک دن جب میں آ گیا تھا میں نے اس کو وہاں خود بھی دیکھا تھا اور یہ نا ڈکے وغیرہ دیکھے اور بیچ میں آ رہا تھا کہ وہ فوٹو اس نے بنانی تھی مجھے آج بھی یاد ہے اور وہ مسئوم آدمی تھا وہ ایک فلم کے کریکٹر میں رہتا تھا زیادہ تر وہ زلد شاہ کوئی فلم تھی یہ عبدالی چوک میں نا مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم چھوٹے چھوٹ رہتے تھے نا تو ہم لوگ عبدالی چوک میں رہتے تھے کرشنگر میں تو وہاں باہر لوگ بیٹھا کرتے تھے اور کھانا وغیرہ کھاتے تھے بیٹھ کر اور عبدالی چوک ایک ایسی جگہ ہے اگر آپ لوگوں کو ابھی بھی یاد ہو تو وہاں رات کو دو بجے تک تین بجے تک لوگ بیٹھتے ہیں ابھی بھی ایسے ہی ہوتا ہے تو یہ وہاں پہ کبھی کبھی ڈائلوگ سناتا تھا کہ فلم کے بہت زندہ دل آدمی تھا معصوم آدمی تھا اور گرفتار کیا تھا اس کو جو ویڈیو آرہی ہیں اس میں تو یہ پریزن وین کے اندر نظر آرہا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ یہ ہو گیا اور جانوروں کی طرح مارا اس کو یعنی پولیس نے کس کو مارا کیوں مارا کیا وہ اس شہر کا رہنے والا نہیں تھا اس نے پولیس کو کیا کہنا تھا وہ تو بجرہ وہ تھا وہ بلکل ہی معصوم سا بندہ تھا اور اس کو قتل کر دیا پکڑ گئے اس کی ایف آئی آر درجوں نہیں چاہیے اور آئی جی پولیس کو اس کے لیے رسپونسیبل تھرائی جانا چاہیے سی سی پیو لاہور کو اس کے لیے جواب دینا پڑے گا اگر آپ کو کوئی غلط آرڈر دے رہا ہے تو آپ کا ضروری تو نہیں ہے کہ ہر آرڈر کو آپ فالو کریں جا کے اور اس کو آپ اس کو اُبے کریں آپ کو غیر قانونی کام کرنے میں تو کوئی مجبور نہیں کر سکتا ایک آدمی جو مبینہ طور پر گرفتار ہو گیا تھا اس کو پھر کس نے ٹورچر کر کے قتل کیا ہے یہ ایک کول بلڈڈڈ قتل ہے اور ایک خون بیٹھا ایک معصوم آدمی کو بچھر کا خون بہ گیا ہے ایک معصوم آدمی کا خون بہ گیا ہے اب اس کا قتل کس کے ہاتھ پہ تلاش کریں گے ریاست ذمہ دار ہے وہ لوگ ذمہ دار ہیں جو صرف اور صرف اپنی جیت چاہتے ہیں اور کسی صورت بھی اپنی انا اور اپنی زد کو ہارتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے تو اللہ رب العزت کی ذات سب سے بڑی ہے آج ایک معصوم کا اور ایک بچھرہ وہ سپیشل چائلڈ تھا اپنی فیملی کا آج اس کا خون ان کے سر پہ ہے مران بھئی یہ بتائیں کہ یہ جو سارا اپیسوڈ ہے گیرام بھائی تک تو ہمیں یہ اطلاع تھی کہ اجازت مل چکی ہے ریلی کی اس کے بعد کیا لگتا آپ کو اچانک سے کیا پلان بنا اور کیوں ایسا ریلی پر آج تشدد سامفیوں پر بھی تشدد کیا گیا وہاں پر جو عام سائل جو شہری تھے وہاں سے دیکھیں الیاز بھائی پر الیاز بھائی پر تشدد ہوا الیاز بھائی بیرو چیف ہیں ایکسپریس نیوز کے بڑے سینئر جنرلسٹ ہیں مجھے ابھی پتا چلا تھوڑی در پہلے ان پر بھی ٹارچر ہوا طالب فریدی صاحب پر ٹارچر ہوا کچھ اور صافی ہیں ان کے اوپر ٹارچر ہوا کچھ صافیوں کو تھوڑی در کے لیے گرفتار بھی کیا گیا کچھ کے کیمراز بھی چھینے گئے یہ کیا کر رہے ہیں یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو مرضی کریں اس ملک میں اور میڈیا دکھائے بھی نہ اور میڈیا اس کے اوپر بات بھی نہ کریں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میڈیا کو بلیک آؤٹ بھی کر دیں انسانی حقوق کی خلاف برزیاں کریں لوگوں کے بنیادی حقوق ان سے آپ چھین لیں اور پھر آپ یہ کہیں کہ میڈیا اس کے اوپر بات بھی نہ کریں تو یہ تو نہیں ہو سکتا نہ ہکھون بھی بہا ہے صاحفیوں کے اوپر بھی ٹارچر ہوا ہے میرے خیال میں صاحفتی تنظیموں کو جس کے لیے وہ ووٹ لیتے ہیں باقی صاحفیوں سے ان کے کرنے والا اصل کام یہ ہے کہ اب وہ پروٹیکشن لے کے دیں اپنے صاحفیوں کو جن کو کام کرنے کے دوران آج مار پڑی ہے تاریخ میں کبھی کیا ایسی نگران حکومت آپ نے دیکھی ملک دیکھیں یہ نگرانوں کی نگران حکومت ہے جو اصل میں اس ملک کے اوپر ستر سال سے نگران منے بیٹھے ہیں یہ ان کی حکومت ہے محسن نکوی کچھ نہیں بیجتا نہ اس کی اتنی جرت ہے نہ اس کی اتنی حمد ہے اور نہ اس کی اتنی ورت ہے اور یہ کچھ بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے محسن نکوی کے باس سے باہر ہے یہ جو کر رہے ہیں وہ سب کو پتا ہے اور صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی زد اور انہا جو ہے وہ اس کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے یہی بات ہے دیکھیں اگر گرفتار عمران خان کو کیا تو پھر تو مشکل ہے اور جن لوگوں نے عمران خان کو نکالا ہے ریجیم چینج آپریشن کر کے انہیں لگتا ہے کہ ان کی ان کی اپنے تحفظ کی زمانت اسی میں ہے کہ یہ شخص واپس نہیں آنا چاہیے الیکشن کا شیڈول آج اناؤنس کر دی ہے الیکشن مجھے تو آپ تیس اپرل کو الیکشن ہوتا دیکھیں آئی دے پاکستان کے مطابق تو ہونا چاہیے لیکن چند دن پہلے ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں یہ تیہ کیا گیا کہ الیکشن ہم نہیں ہونے دیں گے ہمارے دوست ہیں نیا پاکستان کے حسنین اور بڑا پیارا انسان ہے ہر ایک سے محبت کرنے والا انسان ہے پہلے بھی اس کے بعد ٹارچر کیا گیا ہے بعض وقت مخالف نظریہ رکھنے والے لوگ بھی اس کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں لیکن وہ فیلڈ میں کام کرتا ہے اور بڑی محنت سے کام کرتا ہے میں نے اس کو اکثر دیکھا ہے فیلڈ کے اندر جان مار رہے ہوتے ہیں جو لوگ ان میں سے ایک وہ بھی ہے وہ اس کی کوریج کیلئے آیا تھا اس کو صبح گرفتار کر لیا تھا بڑا انفورچنیٹ ہے پولیس کو ہوش کے ناخن کرنے چاہیے اور ہوش کے ناخن لے کر اس کو چھوڑیں اسے آزاد کریں اور اسے اس کا کام کرنے دیں یہ تو فاشزم ہے کہ جو بولے اس کی زبان بند کر دو جو سوال کرے اس کی آواز بند کر دو جو حق مانگے اس کو اندر بند کر دو یہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ملک میں یا تو آپ تیہ کر لیں کہ مارشاللہ عملی طور پر لگ گیا ہے اگر تو عملی طور پر مارشاللہ لگ گیا ہے اس ملک میں تو پھر تو چلے کوئی بات نہیں آپ اناؤنس کریں ہم مارشاللہ کے خلاف جدو جہد کریں گے لیکن اگر آپ نے یہ ڈھکوصلہ رکھنا ہے کہ ملک میں جمہوریت ہے اور انسانی حقوق کی علم مرداری اس ملک کے اندر ہو رہی ہے یا اس کی پاسداری اس ملک میں رکھی جا رہی ہے تو پھر یہ والے ڈرامے بند کریں اور میڈیا کو ان کا کام کرنے دیں